اور اس وقت کا سپر پاور امریکہ ہے تو امریکہ اس ایشیا کے اندر بھارت کو مضبوط کر رہا ہے اکانومی کے لیے تانکہ وہ چائنہ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے دیکھو نا ہمارے پاکستان کی جیوگرافیائی جو صورتحال ہے اس کی اہمیت کو اس کو ٹرمپ کو بھولنا نہیں چاہیے جو امریکہ کو نہیں بھولنا چاہیے سو انڈیا کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہوں اس کو کرتا رہے جو بھی ہے لیکن پاکستان کی جو جیوگرافیائی حالات ہیں نا اور دوسری چیز ہے کہ بات یہ ہے کہ جنگ کی جہاں تک بات ہے فوج ہماری اگر دس وی سپائی ہیں ان کا ہزار ہے تو وہ دس وی بھاری ہے آج وزیراعظم نے بولا مسلمان ڈرہ نہیں کرتے دوسری چیز یہ ہے کہ ایٹمی طاقتیں ہیں دونوں ہم مہارت کے پاس یہ ایٹم بامب ہے ہمارے پاس بھی ایٹم بامب ہے تو یہ کہہ دینا کہ جی وہ جو ہے مقصود ہے کہ عالمی طور پر عالمی دنیا کو اس کو انٹرون کرنا چاہیے اور جو تین سو ستر کا خاتمہ ہوا ہے آرٹیکل کا اس کو واپس لینا چاہیے اور میرے خیال میں حالات جہاں تھے وہاں لے آنے چاہیے اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی پیچ پچاب فیصلہ کرنا چاہیے اچھا وزیراعظم عمران خان آپ کو یاد ہوگا کہا کرتے تھے کہ نایدن مودی کے آنے سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے اس طفعہ نہیں وہ تو کیا آنے سے وہ یہ بات تو خیر وہ تو پتہ نہیں میں تو اس بات کو کچھ ٹھیک نہیں سمجھتا کیونکہ وہ تو اپنے الیکشن میں منیفیسٹوں میں انہوں نے یہ بات کہتے تھے تین ستر آرٹیکل کی بات تو اپنے منیفیسٹوں میں انہوں نے شامل کی ہوئی اور تمام پڑوسیوں سے انہوں نے بولا کہ ہم نے رابطے رکھے ہوئے تھے اور ہماری ترجیح یہ تھی کہ ہم غربت کا خاتمہ کریں گے ٹھیک ہے لیکن اس پر جو ہے اسی وجہ سے ہم نے تمام پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھے اور اسی وجہ سے ہم نے بھارت کو بھی امکی دعوت غربت کا خاتمہ انہوں نے انڈیا ہمارے سے زیادہ قریب آبادی زیادہ ہے اور بڑی غربت ہے انڈیا میں ٹھیک ٹھیک تو اپنی اپوزیشن جو ہے نیائی صاحب وہ بھی ان کو سپورٹ نہیں کر دی راہل گاندی نے آج بھی بولا ہے کہ صرف نریندر موڈی صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ زمین سے بھارت نہیں بنا لوگوں سے بھارت بنا ہے اور نریندر موڈی کی اپنی اپوزیشن نے ان کے اس قدم کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی ہے اور شدید ناربازی بھی ہوئی ہے ان کے قومی اسمبلی میں نہیں لیکن ہو تو گیا نا لیکن نیائی صاحب اس سے ایک اور انصر جاتا ہے کہ مسلمانوں پر حملہ ہے تو وہاں کا جو اندر مسلمان ہے 32 کروڑ سے زائد وہاں پر مسلمان بستا ہے وہاں کا مسلمان کیا کھڑا ہوگا ان کے حق میں نہیں وہاں کے چاہرے ان سے بھی اسی طرح مدالم رہ جانگے وہاں تو نہیں کھڑا ہو سکتا اقلیت میں ہی ہے نا اقلیت میں ہے لیکن نیائی صاحب یہ کہا جا رہے کہ بھارت نے اپنے پیر پر خود ہی کلھاڑی ماری ہے کہ وہاں پر اس کے خلاف اپنی آوازیں خود ہی بلند ہوں گی میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے یہ پاکستان کو موتوڑ جواب دینا پڑے گا کیسے دینا ہے کس طرح دینا ہے جنگ شروع کرنی ہے یا عالمی حالات کو انوالو کرنا ہے عالمی حالات کو انوالو کرنا ہے تو اسی پر میں آنے لگا تھا کہ اقوام متحدہ صرف آج ان کی طرف سے بیان آیا کہ ہم اس کشیدہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں تو نایش صاحب یہ دیکھنے سے صرف کیا کام چل جائے گا نہیں وہ دیکھ رہے ہیں دیکھ نہیں ہے نا پہلے کے کیا ہے وہ تو ہمارا زور کتنا ہے ہمارے میں جان کتنی ہے کہ ہم ان سے کوئی سٹیپ ان کراتے ہیں ٹھیک تو اقوام عالم ویسے اس وقت تک خاموش کیوں ہیں کیونکہ 1983 کا جو ان کا کنونشن ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے بھارت نے تو یعنی کہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے تو عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے باوجود اس وقت اقوام عالم یونائٹڈ نیشن یہ سب ادارے خاموش کیوں بیٹھے ہوئے سوال ہے نایش صاحب یہ بلکل بیٹھے ہیں تو پھر امران غان کی یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے کہ پھر کچھ بھی ہوا تو ہمیں بعد میں جو ہے نا الزام ٹھہرایا جائے اور خطے میں اس طرح کی صورتحال نہیں بھی پیدا ہونے چاہیے لیکن نایش صاحب ایک چیز ہے ایک پوائنٹ ہے وہ یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر امریکہ ابھی تک اس نے سالسی کا کردار صرف پیشکشی کی ہے اس نے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سالسی والی بات تو ختم ہو گئی نا وہ تو یہ وہ تو لگتا یہ ہے کہ وہ ٹرامپ جو پرسپشن یہ بن گئی ہے کہ ٹرامپ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا وہ انڈیا جورت کر سکتا ہے اگر وہ ٹرامپ کا کوئی میسیج ہوتا تو اس طرح کا اقدام اٹھانے کا تو مطلب کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ملا ہوا ہے میں نہیں سمجھتا لوگوں کی فیلنگ تو یہ ہے گڑھ بڑھ کر آئی یہ جو ٹرامپ تھا اس کو پتا تھا ٹھیک ٹھیک تو دوسری طرف میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا سوال وہ یہ تھا کہ افغان مذاکرات میں ہم تو سالسی کا کردار ایسا بدا کر رہے ہیں اس میں امریکہ کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو افغان مذاکرات بھی اس سے متاثر ہوں گے کسے اب دوسری طرف کشمیر پر ہمیں سالسی کا کردار چاہیے متاثر ہونے چاہیے متاثر ہونے چاہیے مطلب تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا کام کو روک دینا چاہیے لازمی مقصد ہے وہ تو متاثر ہونے چاہیے لیکن دوسری طرف یہ ہمیشہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ مسلمانوں پر ہی کیوں مظالم ڈھائے جاتے ہیں چاہے فلسطین ہو یا کسی اور علاقے میں ہو پھر کشمیر ہو تو ہر جنہ پر نیائی صاحب مسلمانوں پر پھر ان کے اوپر ٹیگ بھی لگایا جاتا ہے کہ یہی دہشتگرد ہیں تو مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے نا سعودی عرب کو لوگوں کو میسیج اچھا کسی کے ساتھ مجھے بھی ایک پوائنٹ زہن میں آیا آپ کو یاد ہوگا جب حافظ سعید کی گرفتاری ہوئی تھی تو کافی ہمارے حلقہ یہاں پر بول رہا تھا کہ حافظ سعید کو گرفتار کروایا اور پھر اس پر ڈانالڈ ٹرم کی ٹویٹ بھی آئی تھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ کافی عرصے سے جس شخص کی تلاش تھی آج وہ پاکستان میں جو ہے پاکستانی حکومت نے اس کو پکڑایا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وزیراعظم کا دورہ ہوا تو نیائی صاحب بھارت سب سے زیادہ چاہتا تھا کہ حافظ سعید جو ہے گرفتار ہو لیکن آج دن تک حافظ سعید پہ کوئی بھی الزام صحیح ثابت نہیں ہوا لیکن اندر تو کر دیا لیکن اندر کر دیا اور وہ ہر جگہاں پہ تقریر میں کشمیر کا ذکر لازمی گیا کرتے تھے تو ہم جب امریکہ کے چلیں یہ بھی اگر بات مان لیتے ہیں کہ امریکہ کو وزیراعظم جا رہے تھے تو ایک مصبت قدم اٹھایا ہماری یہاں پر منی لانڈرنگ چونکہ ہو رہی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے لیکن نیائی صاحب پھر بھی امریکہ اگر ہمارے ساتھ نہ چلے تو پھر ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے نہیں وہ تو وجی صاحب نے ٹھیک بتایا کہ ہمیں پہمدہ بانا پڑے گا افغانستان والا کارڈ ہمارے پاس ہے بالکل ٹھیک ہے او آئی سی کا بھی آج اجلاس ہوا ہے جدہ میں جہاں پر ہمارے وزیر خارجہ موجود تھے حج کے فریضے کے لیے گئے تھے لیکن یہ صورتحال دیکھ کے وہ پاکستان واپس آگئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر شرکت کی اور وہاں پر جو چیز شرکت کی نمائندگان وہاں پر موجود تھے ترکی اور دیگر تمام بھی مسلم ممالکیں لیکن وہاں پر بھی کوئی اقدام جو ہے اٹھایا نہیں کیا تو ہمیں اب کل تک کا انتظار یعنی کے رہے گا کہ کل کون سا قدم جو ہے پاکستانی حکومت کی جانب سے یا کسی اور طرف سے کوئی اٹھا لیا جاتا ہے نہیں وہ پرائیم میسٹر اور لگے ہوئے ہیں قوم پہ اور کر بھی رہے ہیں اور لیٹس پراغرس ان کو بتانی چاہیے قوم کو افغانستان کے ایشو سے بھی ان کو بتانا چاہیے اور میرا خیال ہے کل کچھ بتائیں گے امید ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور اس پہ پیش رافت بہت جلدی ہونی چاہیے دیر نہیں ہونی چاہیے اس پہ اور عالمی کورٹس میں بھی جانا چاہیے کریمینل کورٹس کے بھی ایسپیکٹ دکھنے چاہیے اور ساتھ افغان ٹرمپ کو بھی دوبارہ کہ بھئی آپ نے وعدہ کیا ہے اچھا نیوی صاحب ٹرمپ کو ہم کر رہے ہیں تو سعودیہ والے بھی کچھ زیادہ قریب ہیں سعودیہ مسلمان تمام مسلم ممالک کو اکٹھا ہونا ہوگا اگر کشمیریوں سے اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور تمام مسلم امہ اگر کٹھی نہیں ہوگی تو پھر اس کے نتائج تمام مسلم کنٹریز کے لیے بہتر نہیں ہوگی اور وہ اس ٹیم جے وقت ہے کہ جتنے مسلمان ممالک ہیں وہ واپس میں کٹھے ہو جائیں اور ایک میسج دیں عالمی دنیا کے مسلمانوں سے مظالم ہر موقع پہ چاہے اسرائیل کا مسئلہ ہو چاہے کوئی مسئلہ ہو مسلمانوں سے مظالم ڈھائے جاتے ہیں اور اس میں میرا خیال ہے اب جی وقت ہے میسج دینے کا اور مسلمانوں کے پاکستانی ایک ایٹمی طاقت ہے مسلمانوں کے پاس جب اس کے پاکستان اجڑ جائے گا تو اور مسلمانوں کے پاس تو کوئی طاقت ہے کوئی طاقت نہیں ہے بلکل واحد مسلمان ہی ایٹمی قوت ہیں لیکن ناوی صاحب ایک سوال ہے سکتر سال گزر گئے کشمیر کا مسئلہ جلتے ہوئے کہیں پر کیا پاکستان کی بھی سرد مہوری تھی یا پاکستان کی طرف سے بھی کچھ کم قدم اٹھایا گیا آپ اس پر کیا گفتگو کریں گے کیونکہ آپ نے ہسٹری شروع سے دیکھتے آئے ہیں وہ تو پاکستان نہیں اس طرح میں آپ کو آتا ہوں نا کشمیر ڈے منا لینا اسمبلی میں تقریر کر لینا اور اس کے بعد بھول جانا یہ تو وطیرہ رہا ہے نا ہمارا بالکل اسی طرح اور ایک جلسہ کر لینا اور ختم ایک جلوس نکار لینا اس تک یہ تو پچھلی دفعہ ہی آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بار بار ہم نے فنکشن کرائے تھے کہ اس کو ڈیلی جو ہے نا ہر روز روزانہ کی بنیاد پر ہر ہفتے ہر مہینے ہر روز یہ جو ہے نا انٹرنیشنل طور پر اس کو مسئلے کو پرسیو کرنا چاہیے اس طرح ہم نے پرسیو نہیں کیا جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا پاکستان کو ازاد کشمیر کے کشمیریوں کو لیکن افسوس کہ ہم اس طرح اس کو نہیں کر سکے تو ابھی بھی موقع ہے ابھی ابھی کیونکہ یہ اقدام اگر واپس نہ ہوا تو معاملات ہمارے لو سی کے بھی بہتر نہیں رہیں گے لو سی کی قلاب وردی ہے جو کلیسٹر بمبوں کے حملے ہیں ان کی طرف سے تو اعلانیں جنگ ہوا ہوا ہے ٹھیک آگے سمجھ مجھے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی